موسیقی سورج سے جتنے بھی ہمارے پاس اینرجی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا تین خزم کی اینرجی ہیں یا تو الٹرا والٹ ہوئی یا پھر ویزیبل ہوئی یا پھر انفراریڈ جیسے ہیٹ کے جس کی بات ہوتی ہے نا تو وہ تین چیزیں ہوتی ہیں سورج سے نکلنے کی تو وہ جتنی بھی روشنی آتی ہے وہ ان تینوں کے صورت زمین تک پہنچ گیا اب کتنی پہنچی یہ جو ٹاپک ہے سولر انسولیشن اس کے ذریعے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ سورج کی کتنی اینرجی جو ہے زمین پہ پہنچتی ہے انسولیشن انسولیشن نہیں ہے ایس یو نہیں ہے ایس او ہے انسولیشن اب آپ یہ دیکھیں اس کے اندر کہ سولر انسولیشن یا سولر کانسٹنٹ دونوں ایک ہی چیز ہیں کہ کتنی اینرجی زمین پہ پڑی ہے آپ نے دیکھیں جو آپ اس پہ لکھاؤ ہے نا کہ جیسے ارث ایٹمسفیر سے ارث ایٹمسفیر اس کے باہر چلے جائیں گے تو وہ تو پھر دوسری کہانی ہے جیسے آپ نے پہلے دیکھی تھی نا کہ ایٹمسفیر سے اوپر نکلیں گے تو وہ ایبزاربشن اتنا نہیں ہوتا تو بہت زیادہ اینرجی آتی ہے لیکن ہم تو اس طرف رہتے ہیں نا ایٹمسفیر کے سورج اور ہمارے درمیان تو ایٹمسفیر ہے ہی تو اس کو ضرور کنسیڈر کرنا پڑتا ہے تو یہ سورج اس طرف کی بات ہے ایٹمسفیر کے گزرنے کے بعد سورج کی اینرجی کتنی بچی تو یہ جو ہے یہ ایک سینٹی میٹر سکوئر لیں تو اس میں ایک منٹ کے اندر دو کیلوریز اس کے اندر آ جائیں گے تو اس کو اگر آپ کیلکولیٹ کر لیں تو یہ ہوتا ہے 430 بیٹی یو پر آور پر سکوئر فوٹ تو وہ 430 بیٹی یو پر آور پر سکوئر فوٹ اب کیا کرنا ہے صرف یہ کرنا ہے کہ ارث کا سرفیس کا جو ایریا ہے وہ نکالنا ہے اور اس کو ملٹیپلائی کر دینا اس نمبر سے تو آپ کو پھر پتا چل جائے گا کہ کتنی اینرجی ارث میں پہنچتی ہے ہر جگہ پوری نہیں پہنچتی سورج کی روشنی کچھ جگہ کم پہنچتی ہے جو ایکویٹر والا الہا ہے دنیا کا وہاں پہ سب سے زیادہ اینرجی پہنچتی ہے چونکہ وہ اگر یہاں پہ دنیا ہے یہاں پہ سورج ہے تو وہ ڈریکٹ سب سے شورٹ ڈسٹنس جو ہے ریت کو وہ ٹریول کرنا پڑتا ہے نورت میں یا ساؤت میں پھر وہ ایٹماسفیر زیادہ آجاتا ہے پھر وہاں سے گزر کے جائیں گے تو وہ انسیڈنٹ اینرجی جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے تو یہ پیلی جو آپ کو سٹرپ نظر آ رہی ہے یہ بلکل ایکویٹر کے ساتھ ساتھ نظر آ رہی ہے نورتن پارٹ آف ساؤتھ امریکہ سینٹرل ایفریکہ اور یہ ساؤتھ ایجیا جس میں تھوڑا بہت ہم بلکل غریب ہیں ابھی ہم ایکویٹر سے اوپر ہی ہیں پاکستان کے حساب سے لیکن وہ جو ساؤتھ ایجیا کا حصہ ہے اس میں تھوڑا بہت اس کے اندر آ جاتا ہے تو یہاں پہ سب سے زیادہ ہے اب ہم پہلے کہتے تھے کہ پہلے میں نے بھی کہا آپ سے سورج جو بہت ڈیموکرائٹک ہے اس کا مطلب سب پہ اترتا ہے سورج تو یہ تو پھر تھوڑی سی کہانی مختلف ہو گئی کہ جو بیچ والے سٹرپ والے لوگ ہیں ان کو زیادہ سورج جو اوپر نیچے جو ہے ان کو کم سورج اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو اگر اگر سولر سیل پاور پرانٹ لگائیں گے تو وہ پھر اس کے پاس ہی لگانے پڑتے ہیں کہ زیادہ اوپر چلے گے زیادہ نیچے چلے گے تو بجلی تو بنے گی لیکن اتنی نہیں بنے گی جتنی ایکویٹر کے پاس بنے گی بجلی یہ دیکھ لیں یہ امریکہ میں جو ہے فوٹوولٹیک پوٹینشل کتنا ہے اس کا جتنا زیادہ گہرا لال ہوتا جائے گا اتنا زیادہ فوٹوولٹیک پوٹینشل زیادہ ہوتا جائے گا اب یہ دیکھیں ساؤت ویسٹ کے اندر امریکہ کے اندر سب سے زیادہ پوٹینشل ہے ٹیکسس سے ویسٹ میں آپ چلے جائے ایریزونا نیوارڈا کالیفورنیا وہ سارے حصے میں زیادہ سے زیادہ بجلی بنتی ہے یہ جو ہے یہ چائنہ کا ہے جو ریڈ ایریا ہے چائنہ کا وہ بہت کم ہے وہ جو حصہ ہے جو ان کے ویسٹ میں جو آتا ہے ویسٹن چائنہ والا حصہ وہاں پہ زیادہ تر یہ سورج کی اتنی انرجی ہوتی ہے کہ وہاں پہ پلانٹ لگائے جا سکے لیکن وہ جو حصہ ہے وہ بہت ہی ڈینجرس بھی ہے کساب سے پولیٹیکل ہی ڈینجرس بھی ہے جیو لاجکلی بھی بہت ہی رف ٹرین ہے لیکن کچھ کچھ جگہ ایسی ہیں جو بلکل فلیٹ ہیں اور بہت ہی آئیسولیٹڈ ہیں اور ان کو وہاں پہ انہوں نے جتنے جو میں نے آپ کو پہلے تصویر بتائیتی وہ وہیں کی ہے تو زیادہ تر اسی ویسٹرن ایریا کے اندر وہ لگاتے جو سینٹرل بلکل جو چائنا ہے وہاں پہ بلکل بلو ہے تو وہاں پہ اتنی زیادہ ایفیشنسی سے نہیں چل سکتا کام اور اسی طرح سے جو رائٹ انڈ سائٹ پہ جو ایس سائٹ پہ جہاں زیادہ تر پاپولیشن ہے نا وہاں پہ چائنیز پاور پلانٹ نہیں لگا سکتے سارا ویسٹ میں جا کے یا تھوڑا بہت نوردن منگولیا کے پاس جا کے وہ لگا سکتے اور وہی پہ انہوں نے سارے لگائے ہوئے ہیں یہ پاکستان کی کہانی ہے اور یہ پاکستان کی کہانی ہے سمجھ لیں تو آپ کو یہ بھاولپور والا جو کیس ہے وہ پورا سمجھ میں آ جائے گا اب یہ دیکھیں آپ بھاولپور آپ کو نظر آ رہے نا کہاں ہیں سب سے ریڈ والے حصے میں تو بلکل نہیں ہے ٹھیک ہے نا ایک بڑی سی بات یہ ہے وہ لیکن وہ تھوڑا سا براؤن حصے میں براؤن حصے میں بھی ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ وہاں نہیں لگا ہم لاہور میں بھی بناتے ہیں لوگ اپنے گھروں میں لگے ہوئے ہیں سارے جتکی میں نے آپ کی بات بتید وہ تو سارے ٹوٹل یلو ایریا میں ہیں لیکن ڈیسنٹ لی ڈیسنٹ اماؤنٹ اف اینرڈی کین بی پروڈیوچ ایون ان لاہور تو وہ ٹھیک ہے ایک چھوٹے پیوانے کے حساب سے وہ ٹھیک ہے اگر بہت بڑا پلانٹ لگائیں گے تو یقیناً یہ ذہن میں بات نہیں آتی کہ بھئی اس جگہ لگائے جائے جہاں زیادہ زیادہ سورج ہو ہمارے دماغ میں تو یہ آگیا بھئی وہ ریگستان ہے وہاں پہ کتنا سورج پڑتا ہے ریگستان اس وجہ سے ہے کہ پانی نہیں ہے وہ ریگستان اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہاں پہ سورج زیادہ پڑتا ہے حالانکہ کنیکشن ہے دونوں میں ریگستان بنا کیوں لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں نا وہ ایسی جگہ پہ ہے جو بلکل almost at the edge جہاں پہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے لیکن ساری بات جو آ کے ٹوٹتی ہے وہ دھول کٹے پہ چلتی ہے کیونکہ یہاں پہ اتنے سارے دھول کے وہ طوفان آتے ہیں کہ وہ جب انہوں نے کور کر دیئے ایک مردہ تو پھر اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے ہر دو ہفتے صفائی کرنی پڑتی ہے دھول ہو یا نہ ہو صفائی کرنی پڑتی ہے جب دھول ہوتی ہے تو وہ تو پھر ایک دو ہفتے کے لئے بلکل چھٹی بند ہو جاتا ہے آپ نے دیکھو گا نا دھول کے جو سٹارم آتے ہیں یہ ایون میڈلیسٹ میں کتنے بڑے سٹارم آتے ہیں جب بلکل ویزیبلیٹی بلکل ختم ہو جاتی ہے کچھ نظر نہیں آتا تو آبیسلی پھر وہ فتولر انرجی تو اس میں پروڈیسٹ نہیں ہوتی لیکن وہ اس جگہ پہ لگا ہوا ہے اب وہ آپ دیکھیں بلوچستان کے اندر وہ جتنا ڈیپ جاتے جائیں گے اتنا اس کی کلر جو وہ انٹینس ہوتا جائے گا وہ تھوڑا سا پولٹیکلی ڈینجرس بھی ہے وہ علاقہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ جانا بڑا مشکل ہے لیکن یہ تو پھر ایک پولٹیکل ویل والی بات ہوتی ہے کہ بھئی لگانا ہے تو وہاں لگانا ہے پھر حفاظت بھی کریں سوئی گیس تو وہی سے آتی ہے نا انہی علاقوں سے آتی ہے جہاں جانا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اس کی ہم حفاظت ایسے کرتے ہیں جیسے کہ سونا اور ہاں پہ رکھا وہ تو ہم یہ جنا پارک بلوچستان میں لگا کے وہاں پہ مٹی کٹا کچھ نہیں ہے کوئی گریگستان نہیں ہے وہ بیرن ایریہ ہے بلکل آرام سے جا کے آپ وہاں پہ لگا لیں اور وہ جو سو میگا وارٹ کا ہے وہ سو میگا وارٹ ہی چلے گا اب سو سے ہزار میگا وارٹ کا وہ یہاں پہ نہیں ہو سکتا بھاول پر میں بلکل کوئی گنجائش یہ نہیں ہے اس کی گنجائش ایسے نہیں ہے کہ لوگوں کو پتا چلی گیا ہے کہ اس میں گرد اتنی ہے کہ یہاں پہ نہیں بن سکتی وہی اٹھارہ میگا وارٹ سے کام چلتا ہے لیکن اگر آپ یہ بلوچستان میں لگائیں گے تو یقیناً ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ سو کے ہزار کیا دس ہزار بنا لے اس کے اندر اور اتنے بڑے کی تو ضرورت ہوگی ایک پہ ابھی کہانی رک گئی ہے ہمارے پاس جو پروڈیکشن سولر اینجی والی آ رہی ہے وہ آگے بڑھ نہیں رہی کیونکہ اتنا سارا کامپلیکس پرابلم ہو گیا ہے نا وہ سارا پولٹیکل ہے کرپشن ہے اور یہ وہ سب کچھ ملا کے کہ اب آگے اس سے کیسے بڑھیں گنجائش بہت زیادہ ہے لیکن پولٹیکل ویل ہونی چاہیے کہ ہمیں یہاں لگانا ہے اور اس طریقے سے لگانا ہے